یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو مل کر دعا مانگی یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہی مشکل کو شاہ ساتھ ہو یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو مولا یا صلی و سلیم تائیم اب آدر یا الہی جو چوائے نیک ہم سجھ سے کریں قدسیوں کے لب سیاں میں آپ بنا کا ساتھ ہو یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا بے گی را سے سلسل اٹھا یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو مولا یا صلی و سلسل اٹھا آبادا على حبیبکا خیر خلق كل نیمی حبیبکا خیر خلق كل نیمی یا ربی بی مستقبل ما قاسیدانا واغفر لالا ماما دایا واسید کرامی مولا یا صلی و سلسل دائم کرامی مولا یا صلی و سلسل الحمدللہ رب العلمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابکا یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلک وصحابکا یا نور اللہ وعلا آلک وصحابکا یا نور اللہ نبی پاک صاحب اللہ اللہ صل اللہ علیہ وآلہ 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 علیہ وآلہ میرے مٹھے 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 و پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ الحمدللہ آج ہم نے جیتے جی ایک بار پھر ستائیسویں شب پالی ہے اور اس رات کے یعنی ستائیسویں شب کے تعلق سے کئی علماء کرام کا یہ ارشاد ہے جس میں ہمارے امام عظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ سے بھی مروی ہے کہ رمضان مبارک کی ستائیسویں رات شب قدر ہوتی ہے اللہ ہمیں شب قدر عطا فرمائے اور اس کی قدر کرنے کی اور اسے عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے شب قدر کے تعلق سے رسول کریم صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نشات فرمایا جس نے اس رات میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ شب بیداری کر کے شب رات بیداری جاگنا جس نے اس رات میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ شب بیداری کر کے عبادت کی تو اللہ تعالی علیہ اس کے سابق گناہ بخش دیتا ہے میں صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں کیونکہ کبیرہ گناہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں تو اللہ کریم اس اس رات کی ہمیں خوب کو برکتیں عطا فرمائے غفلت سے اللہ ہمیں بیدار فرمائے گھروں میں جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں اسلامی بھائی ہیں اسلامی بہنیں ہیں سب کو چاہیے کہ عبادت میں ہم اپنا وقت گزاریں محرومی کئی ہمیں ہمارا مقدر نہ بن جائے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رمضان رمضان کا مہینہ آیا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا بے شک تمہارے پاس یہ مہینہ آیا ہے اور اس میں ایک رات ایسی ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا وہ تمام نیکیوں سے محروم رہا اور محروم وہی رہے گا جس کی قسمت میں محرومی ہے تو مہربانی کیجئے اللہ آپ کو بھی توفیق دے اللہ مجھے بھی توفیق دے ماشاءاللہ ایک تعداد تو مسجد ہی میں ہے اور ایک بڑی تعداد مختلف مساجد میں ہوگی تو یہاں بھی موبائل فون واتس اپ تو فیس بوک دیگر سوشل ایکٹیوٹیز جو موبائل کے ذریعے ہوتی ہیں اسے چھوڑ دیں ترک کر دیں میں تو مشورہ یہ دوں گا کہ جیب میں رکھ کر بھول جائیں آف ہی کر دیں جب آن ہوگا تو آٹومیٹی کے لیے آپ کو جو بھی پیغامات وغیرہ کھولے ہوں گی سب آئی جائیں گی جب اٹین کرنا ہی نہیں ہے ہم نے اس پورے ڈیوریشن کے اندر کلوس کر دیں بند کر دیں اور یکسوی کے ساتھ بیٹھے رہے اللہ تعالیٰ ہمارا بیٹھنا قبول فرمائے اسی طرح مدنی چینل کے ناظرین سے بھی یہی عرض کروں گا کہ ادھر ادھر کی باتیں کر کے اور دیگر گھرے لوئے اسے کام کے جو ایک نارمل روزانہ کی بنیاد پر ہوتے ہیں انہیں اگر ترک کر دیں اگر ضروری نہ ہو کپڑوں کی باتیں تو عید کی باتیں تو اس کی باتیں تو اس کی باتیں تو اس نے یوں کہا اس نے یوں کہا سب چھوڑ دیں بیٹھ جائیں قرآن کریم لے کر تسبیح ذکر عذکار دعا نماز نفل تراوی عبادت ایک دوسرے کی غم خواری دل جوئی والدین کی خدمت دل دکھانا دل جلانا مطلب دل دکھانا مابا کو ستانا اسی طرح بیٹھ کر گیبت چگلی تومت اس طرح کی ایک دوسرے کے بارے میں باتیں کرنا پیٹ جل رہا ہے تو دل جل رہا ہے تو یہ ہو رہا ہے تو وہ ہو رہا ہے ان تمام تر چیزوں سے دور ہو کر اللہ ہمیں توفیق دے تو صرف اور صرف رب کی صحیح معینہ میں عبادت میں مصروف ہو جائیں تو انہی تنہائی اختیار کر لیں گھروں میں خاص طور پر میں ان کو عرض کر رہا ہوں کیونکہ نہیں ماہول بنتا گھروں کے اندر آپ مدنی چینل پر رہے ہیں تو بلکل ایسا ماہول منا لے کہ مدنی چینل پر بھی آپ کو ادھر ادھر سے کوئی ڈسٹربنس بھی نہ ہو مردوں کو تو چاہیے کہ یہ ہمارے اسلامی بھائیوں کو پیار کریں فیدان مدینہ آ جائیں اللہ ہم سب کو محرومی سے بچائے وہ ہے نا بدنصیبی ہے اس کی جو محروم ہے عرش پر دھوم ہے فرش پر دھوم ہے بدنصیبی ہے اس کی جو محروم ہے پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے ہم پہ لطف خدا آج کی رات ہے عرش پر دھوم گئے عرش پر دھوم ہے جو محروم ہے ہم پہ لطف خدا آج کی رات ہے نور پہ لطف خدا آج کی رات ہے شب قدر اتنی عظمت والی اور برکت والی رات ہے میرے میٹھے و پیارے اسلامی بھائیوں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جب شب قدر ہوتی ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی جماعت میں اترتے ہیں اور ہر اس کھڑے بیٹھے بندے کو دعائیں دیتے ہیں جو اللہ کا ذکر کر رہا ہو ہم بھی اس طور پر الحمدللہ اللہ کریم کے ذکر میں مصروف ہیں یعنی عدلہ کا ذکر صرف تسبیح جس کے ذریعے سے ذکر کرتے ہیں اللہ ہو اللہ ہو جیسا ذکر کرتے ہیں صرف یہی ذکر نہیں ہے یہ بھی ذکر ہے یہ بھی ذکر اللہ ہے علم دین سیکھنا سیکھانا درس بیان یہ سب ذکر اللہ کی عالی اقصہ میں سے ہیں الحمدللہ تو اس وقت جو بیان میں الحمدللہ شامل ہیں میں کر رہا ہوں آپ سن رہے ہیں مدنی چینل پر آپ ہیں تو انشاءاللہ یہ سب ذکر اللہ میں شامل ہوگا اللہ کی رحمت سے اور بڑی اس میں برکتیں نصیب ہوں گی اور اللہ نے چاہت خوب اس کی ہم برکتوں کو حاصل کریں گے اور شب قدر کے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اس رات میں فرشتے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے رب کے حکم سے ہر اس کام کے لئے جو اللہ تعالیٰ نے اس سال کے لئے مقرر فرمایا ہے آسمان سے زمین کی طرف اترتے ہیں اور جو بندہ کھڑا یا بیٹا اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہوتا ہے اسے سلام کرتے ہیں اور اس کی حق میں دعا و استغفار کرتے ہیں کتنی عظمت والی ہے یہ شب قدر اور کس قدر بدنصیب اور محروم شخص جو اس رات کی قدر نہیں کرتا اور اسے غفلت میں اور ترہ ترہ کی الٹی سیدھی باتوں میں مصروف رہتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس رات کی خوب خوب برکتیں عطا فرمائے اور اللہ اپنی یاد مصروف رہنا نصیب فرمائے اللہ کی اس امت پر بری رحمت ہے کہ حضرت انیس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت کو شب قدر کا توفہ عطا فرمایا اور ان سے پہلے کسی کو یہ رات عطا نہیں فرمائی تو ہم پر لطف خدا آج کی رات ہے تو بالکل آپ ذہن بنا لیں کہ رات بر ہم نے اجتماع میں گزارنی ہے ہے نا اجتماع میں گزارنی ہے اور اللہ تعالیٰ کی حضور سچی توبہ کرنی ہے استغفار کرنا ہے اور اپنے آپ کو گناہوں استغفار کرنی ہے یعنی اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنی ہے بخشش طلب کرنی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے کیونکہ یہ موقع ملتے میرے میٹھے و پہرے سائے بھائیو کہ ہم اللہ کی عبادت کر کے استغفار کر کے درود و سلام پڑھ کر نیکی جتماعات میں شرکت کر کر اپنے گناہوں کی معافی بھی لیں اور اپنی خبر و حشر کو درست کرنے کی کوشش کریں ہم لوگ اتنے دنیا کی محبتوں میں اور دنیا کے کاموں میں مصروف ہو گئے ہیں کہ ہم وہ نیک لوگ کہاں رہے ہم ہمارے جیسے کہاں ہیں بیسے لوگ وہ نیک لوگ الگ تھے جو ہر رات کو عبادت کرتے ہیں ریاضتیں کرتے ہیں اللہ کو راضی کرتے ہیں خوب ذکر و عذکار کرتے ہیں نوافل پرتے ہیں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں ہم سے کہاں اس طرح کے افعال اور عامل ہو پاتے ہیں تو ایک ماشاءاللہ ازدہام ایک عاشقان رسول مسجد کے راستہ لیتے ہیں خوب اللہ کو یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنی خبر و حشر کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ موت کسی وقت بھی آ جاتی ہے آج کی رات بھی ہو سکتا ہے کئیوں کو موت آ جائے کئی ایسے ملیں گے آپ کو جس کو کہیں گے کہ ہمارے عزیز ستائیس وی شب کو ان کا انتقال ہو گیا اور وہ ستائیس وی رات کو ستائیس کے دن کو وہ قبر میں اتار دیے جاتے ہیں پتہ نہیں ہوتا نا موت کب آ جائے گی تو ہمیں موت کی تیاری کا انہی ہے اب یہ ہماری سانسیں ہیں ہماری روح ہمارے بدن میں ہے اس سے پہلے کہ روح بدن سے جدا ہو موت آ جائے اور ہمیں ہمارے ناز اٹھانے والے قبرستان کی طرف لے جائیں قبر کی طرف لے جائیں ہم سب کو قبر کی تیاری کرنی چاہیے موت سے پہلے موت کی تیاری کرنی چاہیے امیر مومین نے حضرت سیدہ عمر فاروق عظم رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانی عبرت نشان ہے مردہ جب تخت پر رکھا جاتا ہے اور اسے لے کر ابھی تین قدم ہی چلے ہوتے ہیں کہ وہ بولتا ہے اور اس کے کلام کو انسان اور جنوں کے علاوہ اللہ تعالی جسے چاہتا ہے سنواتا ہے مردہ کہتا ہے میرے بھائیو اور اے میرا جنازہ اٹھانے والو تمہیں دنیا دھوکے میں نہ ڈال دے جیسا کہ مجھے ڈالے رکھا اور زمانہ تمہارے ساتھ نہ کھیلے جیسا کہ میرے ساتھ کھیلا میں نے جو کچھ کمایا وہ اپنے وہ رسا کے لیے چھوڑا اللہ کریم قیامت کے دن مجھ سے حساب لے گا اور میری گریت فرمائے گا حالانکہ تم لوگ مجھے رخصت کرتے اور مجھے پکارتے یعنی میرے لیے روتے ہو میرے مٹھے مٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین واقعی مردے کی یہ پکار مردے کی یہ باتیں فوج شدہ شخص کا یہ پیغام ہمیں ہم زندوں کے لیے اس میں نصیحت بھی ہے عبرت بھی ہے کہ دنیا کا ہی تمہیں دھوکے میں نال دا دے جیسا مجھے دھوکے میں ڈالا اب غور یہ کرنا ہے کہ ہم دھوکے میں ہیں یا نہیں ہیں ہم دنیا کے فرے میں مبتلا ہے یا نہیں ہیں آج ستائیس دی شب ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت چھمہ چھم برس رہی ہے مغفرت کے پروانے لٹائے جا رہے ہیں مغفرت کی خیرات تقسیم ہو رہی ہے ایک کاش ایک کاش ہم سچی توبہ کر کے موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے میں کامیاب ہو جائیں یقینا ہم سب کو قبر میں اتارا جائے گا حساب کتاب کا معاملہ ہوگا اور ہمیں ایک دن مرنا ہی ہے دنیا چھوڑ کر جانا ہی ہے ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اُز ذات کی قسم جس کے قبضہِ قدرت میں میری جان ہے اگر لوگ اس کا یعنی مرنے والے کا ٹھکانہ دیکھ لیں اور اس کا کلام سن لیں تو مردے کو بھول جائیں اور اپنی جانوں پر روئیں جب مردے کو تخت پر رکھ کر اٹھایا جاتا ہے اس کی روپ پھر پھرا کر تخت پر بیٹھ کر ندا کرتی ہے اے میرے اہل وعیال دنیا تمہارے ساتھ اس طرح نہ کھیلے جیسے کہ اس نے میرے ساتھ کھیلا میں نے حلال اور غیر حلال مال جمعہ کیا اور پھر وہ مال دوسروں کے لئے چھوڑایا اس کا نفع ان کے لئے ہے اور اس کا نقصان میرے لئے ہے بس جو کچھ مجھ پر گزری ہے اس سے ڈرو یعنی عبرت حاصل کرو فاعتبیرو یا اولی الابصار قرآن کے تائے عبرت حاصل کرو اے نظر والو اے میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیو مدنی چینل کے ناظرین موت سے پہلے موت کی تیاری ہے بس اس کو ذہن میں ہم کو بٹھا کر رکھنا ہے کہ موت اچھا نہ کھاتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا بیٹھے بیٹھے مر جاتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی اس حال میں مرے ہیں کہ ہمیں پھر حسرت ہی حسرت ہو کاش ہمیں جب موت آئے تو اس حال میں آئے کہ ہماری زبان سے کلمہ تیبہ جاری ہو ہم اللہ کی یاد میں ہوں قرآن کریم کی تلاوت میں ہو ہمارے گرد یا ہمارے پیچھے جو مال ہو وہ حلال ہو حلال ہو حلال ہو حرام نہ ہو سود کا مال رشوت کا مال جھوٹ بول کر دھوکہ دے کر وعدہ خلافی کر کے ملاوٹ کر کے باطل طریقے سے کمایا ہو مال ہمارے پاس نہ ہو اور ہمیں نہیں پتا کہ ہمیں موت کب آ جائے گی کب دنیا چھوڑ کر جانا پڑے گا کہ ایسا نہ ہو کب دنیا چھوڑ کر جائیں وہ پیچھے حرام مال چھوڑ کر جائیں اللہ اللہ پیچھے ایسی اولاد چھوڑ کر جائیں کہ جس کے مطالعے جب ہم سے سوال و قیامت کے دین تو ہم پشتائیں ہم پیچھے ایسا کمبہ چھوڑ کر جائیں کہ جس کے بارے میں ہم سے سوال جواب ہو تو ہمیں پشتانا پڑ جائے نہیں میرے مٹھے ہو پیارے اسلامی بھائیو آج ستائیسی شب ہے اللہ کی رحمت چمہ چم برس رہی ہے دل نرم ہوتے ہیں آنکھیں عشق بہاتی ہیں اللہ تعالیٰ کو لوگ بکسرت سے یاد کر رہے ہوتے ہیں اس موقع سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے سچی توبہ کرنی چاہیے گناہوں سے بچنے کی نیت کرنی چاہیے اپنے گھر والوں کی درست تربیت کرنی چاہیے اپنے بچوں کی درست تربیت کرنی چاہیے انہیں نیکی کی نصیحت کرنی چاہیے اچھے کام کی وسیعت کرنی چاہیے نمازوں کا پابت بننا اور بنانا چاہیے سچ کا پابند بننا اور بنانا چاہیے کیونکہ تم سے تمہارے تمہاری ریاعے کے بارے میں پوچھا جائے گا ہر ایک سے اس کے ماتحیت کے بارے میں پوچھا جائے گا تو یہ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اس سے پہلے کہ مر جائیں مرنے کے بعد پشتا نہ پڑے اور ہمیں اندھیری قبر میں جب اتار دیا جائے تو پتا چلے کہ پیچھے ہم گناہ چھوڑ کر مریں برائیاں چھوڑ کر مریں گناہ جاریاں چھوڑ کر مریں اور پیچھے کیا ہم تو قبر میں چلے جائیں گے ہم تو دنیا چھوڑ دیں گے ہمارے کپڑے اسی طرح عنماری میں رہ جائیں گے ہماری گاڑیاں اسی طرح پارکنگ میں رہ جائیں گی گھریاں اسی طرح گھروں میں رہ جائیں گی پیسے اسی طرح بینکو میں رہ جائیں گے ڈالر ہوں پانڈ دنیا کی جو بھی کرنسی ہو یہی رہ جائے گی یاد رکھیں کفن میں جیب نہیں ہوتا کفن میں جیب نہیں ہوتے کھالی ہاتھ جانا ہوتا ہے عامال ساتھ ہوتے ہیں اگر نیکیاں کر کے اللہ کو راضی کر کے قبر میں گئے پیچھے نیک گھرانہ چھوڑ کر قبر میں گئے اس سالے ثواب کرنے والا گھرانہ چھوڑ کر قبر میں گئے ثواب اجاریہ والی اولاد چھوڑ کر قبر میں گئے نیکی و پریزگاری کے کام کر کے قبر میں گئے تو انشاءاللہ اللہ راضی ہوا تو قبر جنت کا باغ بنے گی اور کہیں ایسا نہ ہو کہ گناہ کرتے ہوئے بگیر تو باقی ہے مر گئے اللہ ناراض ہوا اس کے ابھی بروڑ گئے اور خدا رہ خاصتہ ایمان برباد ہو گیا یقین مانے قبر کے اندر بہت پشتانہ پڑ جائے گا قبر گناہ گار کو یوں دباتی ہے کہ اس کی دونوں پس لیا ٹوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہے اللہ ہمارے حال ورحم فرمائے اندھیری قبر کا احساس میں پھر بھی نہیں جاتی اندھیری قبر کا احساس سب سے پھر بھی نہیں جاتی گناہوں کی خدا یا دھتے پھر بھی نہیں جاتی دھتے پھر بھی نہیں جاتی نہیں جاتا بے ناراضی تو بس رہ 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 ستا رہ سی نہیں جاتا بے ناراضی تو نا خوش تھی سے ہو پھر با دھتے تیری قسم مولا ہمارے پھر بھی نہیں جاتا بھر بھی نہیں جاتا بے ناراضی مجھے شاپا مہی رمضان کے صدقے میں پرمات کرم مولا تیرے بیتے پیارے پیارے اسلامی بھائیو اللہ ہم سب کو سچی توبہ کی توفر کا تا فرمائے اب تو رمضان بھی جا رہا ہے آج ستائسی شبعہ پہنچی ہے چند دنوں کا یہ مہمان رہ گیا ہے اس کی ہر گری رحمت بری افطار کے بعد دس دس لاکھ جہنم کی ہے جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں اس کا یہ آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے عشرہ ہے اس کے بھی چند دن رہ گئے ستائسی شبعہ آگئی اے میرے بیٹھوں پیارے اسلامی بھائیو اللہ نے ہم پر بڑا کرم کیا کہ ہمیں جیتے جی ستائس کی رات مل گئی ہے اتنا بڑا اجتماع مل گیا ہے عاشقان رسول کی صحبت مل گئی ہے اللہ کریم ہم سب کے گناہ بخش دے اور ہمیں عذاب قبر سے بچا اور ہمیں قبر کی تیاری کی توفیق اتا کر ہمیں بری موت سے بچانا یا رب کریم ہمارے حال پر رحم فرما اے میرے میٹھے میٹھے و پیارے پیارے اسلامی بھائیو مدنی چینل کے ناظرین حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک بار ہم حضرت مولا علی شیر خدا کررم اللہ تعالی وجہ کریم کے ساتھ مدینہ منورہ کے قبرستان گئے حضرت مولا علی کررم اللہ تعالی وجہ کریم نے قبر والوں کو سلام کیا اور فرمایا اے قبر والوں تم اپنی خبر بتاتے ہو یا ہم بتائیں سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہم نے قبر سے وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ کی آواز سنی اور کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا یا امیر المؤمنین آپ ہی خبر دیجئے کہ ہمارے مرنے کے بعد کیا ہوا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا سنو تمہارے مال تقسیم ہو گئے تمہاری بیویوں نے دوسرے نکاح کر لیے تمہاری اولاد یتیموں میں شامل ہو گئی جس مکان کو تم نے بہت مضمود بنایا تھا اس میں تمہارے دشمن آباد ہو گئے اب تم اپنا حال سناؤ یہ سن کر ایک قبر سے آواز آنے لگی یا امیر المؤمنین کفن تار تار ہو گئے بال جھڑ کر منتشر ہو گئے ہماری کھالے ٹکرے ٹکرے ہو گئی آنکھیں بے کر نقصاروں پر آ گئی اور ہمارے نتروں سے پی پچھا رہی ہے اور ہم نے جو کچھ آگے بھیجا یعنی جیسے عمل کیے اس ہی کو پایا جو کچھ پیچھے چھوڑا اس میں نقصان اٹھایا میرے مٹھے مٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین مولا علی شیر خدا کر رحمہ تعالی وجہ الكریم کے ارشادات میں کس قدر سبق اور عبرت ہے کہ تمہارے مال تقصیب ہو گئے اے مرنے اے موت کا انتظار اے زندہ لوگو تم بھی ایک دن مروگے موت آیا ہی چاہتی ہے مگر یہ بات ہم زندوں کے لیے کس قدر اس میں سبق ہے کہ مرنے والوں کو قبر میں اترنے والوں کو میرے آقا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الكریم کیا خوب ارشاد فرما رہے ہیں نصیحت والے مدنی بھول عطا فرما رہے ہیں سر لو یہ مردوں سے کہا جا رہا ہے جو قبر میں اتر گئے ان سے کہا جا رہا ہے تمہارے مال تقسیم ہو گئے ہم زندوں کے لیے اس میں ایک سبق ہے مردوں سے فرماتے تمہاری بیویوں نے دوسرے نکاح کر لیے تمہاری اولاد یتیموں میں شامل ہو گئی جس مقام کو تم نے بہت مضبوط بنایا تھا اس میں تمہارے دشمن آباد ہو گئے اور اب مردوں نے قبر والوں نے جو کہا ذرا وہ بھی غور سے دوبارہ سن لیجئے کہتے ہیں ہمارے کفن تار تار ہو گئے کفن ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے پھٹ گئے ہمارے کفن بال جھڑ کر منتشر ہو گئے ذرا سوچئے ہم دنیا میں ایک سے ایک کپڑے پہنتے ہیں اور مطلب سماتے نہیں ہوں لوگ نا اور قبر میں اگر کفن پھٹ جائے تو کیا حال ہو تار تار ہو جائے کفن بال جھڑ کر منتشر ہو گئے ہماری کھالے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی آنکھیں بے کر اکساروں پر آ گئی یہ قبر والے اپنا حال دیان کر رہے اور ہمارے نتنوں سے پیپ جاری ہے اللہ اور ہم نے جو کچھ آگے بھیجا یعنی جیسے عمل کیے اس ہی کو پایا اور جو کچھ پیچھے چھوڑا اس میں نقصان اٹھا ہم کیا کر رہے ہیں ہم کیا آگے بھیج رہے ہیں سورہ حیشر میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے یا ایوہ اللہ ایوہ اللہ ایوہ 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 ایمان والو اللہ سے ڈرو ہر جان جانے کہ اس نے آگے کیلئے کیا بھیجا اے میرے میتھے میتھے پیارے اسلامی بھائیو عمدہ عمدہ مکانات بنانے والے خوش دمہ باغات لگانے والے لیلاتی خیت اگانے والے یک بار کی دنیا سے رخصت ہو گئے وزارت والے چلے گئے مالدار بھی چلے گئے بادشاہ بھی چلے گئے وزیر بھی چلے گئے سیٹ بھی چلے گئے نوکر بھی چلے گئے غریب بھی مر گیا امیر بھی مر گیا جس کے نام کے دنکے بشتے تھے وہ بھی خبر میں اتر جاتے ہیں جن کو کوئی نہیں جانتا وہ بھی خبر میں اتر جاتے ہیں برو برو کے تذکرے ختم ہو گئے بس اب وہ ہیں اور ان کے عمال تو یہ دنیا بس عبرت عبرت ہے جہاں میں ہے عبرت کے ہر سنمونے مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بونے کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تُو نے جو آباد تھے وہ مکہ اب ہے سنے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہ تماشا نہیں ہے ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے مکی ہو گئے نہ مکہ کیسے کیسے ہوئے نام بر بین شاہ کیسے کیسے زمیں کھا گئی نوجوہ کیسے کیسے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہ تماشا نہیں ہے اجن نے کس راہی چھوڑا نہ دارا کسی سے سکندر صفات بہارا ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدارہ پرارے گیا سب یو ہی ڈھاٹ سارا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہ تماشا نہیں ہے یہی تجھ کو دن رہوں سب سے بالا ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا جیا کرتا ہے کیا یو ہی مرنے والا تجھے حسن ظاہر میں دھوکے میں ڈالا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہ تماشا نہیں ہے وہ عیش و عشرت کا کوئی محل بھی جہاں تاک میں ہر گری ہو اجل بھی بس اب اپنے اس جہل سے تو نکل بھی یہ جینے کا انداز اپنا بدل بھی جگہ تھی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہ تماشا نہیں ہے نہ دل دادائے شیر گوئی رہے گا نہ دل دادائے شیر گوئی رہے گا نہ گروی دائے شہر جوئی رہے گا نہ کوئی رہا ہے نہ کوئی رہے گا رہے گا تو ذکرین کوئی رہے گا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہ تماشا نہیں ہے جب اس بزم سے اٹھ گئے دوست اکثر اور اٹھتے چلے جا رہے ہے برابر ذرا اپنے ارد گرد کے مقامات اپنے ارد گرد کے آس پاس کے لوگوں پر نصر کرو کتنوں کے دوست دنیا سے چلے گئے کتنوں کے گھر سے لاشے اٹھ گئی میتیں نکل گئی درادر درادر لاشوں پر لاشے اٹھتی چلی جا رہی ہیں درادر درادر لوگ مرتے چلے جا رہے ہیں مگر ہم ہیں کہ ہمیں عبرت نہیں ہوتی جب اس بسم سے اٹھ گئے دوست اکثر اٹھتے چلے جا رہے ہیں برابر یہ ہر وقت پیش نظر جب ہے منظر یہاں پر تیرا دل بہلتا ہے کیوں کر جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے جہاں میں کہیں شور مات مبپا ہے کہیں فقر و فاقے سے آہو بکا ہے کہیں شکوائے جور و مکر و دگا ہے گرس ہر طرف سے یہی بس صدا ہے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے تجھے پہلے بچپن نے برسو کھلایا جوانی نے پھر تجھ کو مجنو بنایا بڑھا پہ نے پھر آکے کیا کیا ستایا اجل تیرا کر دے گی بلکل صفایہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے بڑھا پہ سپا کر پیام قصابی اے جوانی میں کچھ انیک کامال کر لیں جوانی میں یہ تھا کہ ادھیر پن میں کچھ نیک کامال کر لیں گے پھر آیا کہ مراپے میں کچھ نہیں کیا کر لیں گے اب تو مراپا آگیا اس کے بعد کوئی دور نہیں صرف موت موت صرف موت ہے مراپے سے پا کر پیام قضابی نہ چونکا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہ تماشا نہیں ہے یہ فانی جہاں ہے مسلمان تجھ کو کرے گی یہ دنیا پریشان تجھ کو فساد دے گی مرکت میں نادان تجھ کو کرے گی قیامت میں حیران تجھ کو جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہ تماشاں نہیں ہے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مطنی چینل کے ناظرین آہیے اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کریں ہمیں بھی ایک دن مرنا ہی ہے قبر میں اترنا ہی ہے اپنی کرنی کا پھل بھگتنا ہی ہے ہم جب کہتے ہیں کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے جیسا دنیا میں کریں گے ایسا آخرت میں کٹیں گے کیوں یہ سمجھ بوچ کر بھی ہم گناہوں کی طرف چاہتے ہیں کیوں نمازیں قضا کرتے ہیں کیوں جھڑ بولتے ہیں کیوں ماں باپ کو ستاتے ہیں کیا ہم نہیں جانتے کہ یہ سب خلط ہے اللہ کی نافرمانی آئے اور یہ نافرمانیوں کے ہوتے ہوئے بگیر توبہ کیے مر گئے اللہ ناراض ہوا تو ہمیں کس قدر قبر میں نقصان اٹھانا پڑے گا کبھی سوچتے نہیں ہم اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہم سب کو اللہ کریم مرنے سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے حضرت سیدن عطابین یسار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المومنی سید عمر فاروق عظم رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا اے عمر جب آپ کا انتقال ہوگا تو کیا حال ہوگا آپ کی قوم آپ کو لے جائے گی اور آپ کے لئے تین گز لمبی اور ڈیڑھ گز چوری قبر تیار کریں گے پھر واپس آ کر آپ کو گسل دیں گے اور کفن پہنائیں گے اور پھر خوشبو لگا کر آپ کو اٹھائیں گے حتیٰ کہ آپ کو قبر میں رکھ دیں گے پھر آپ کی قبر پر مٹی برابر کر دیں گے اور آپ کو دفن کر دیں گے اور جب واپس لوٹیں گے تو آپ کے پاس امتحان لینے والے دو فرشتے منکر نکیر آئیں گے ان کی آواز بجلی کی کرک جیسی اور ان کی آنکھیں اچکنے والی بجلی کی طرح ہوں گی وہ اپنے بالوں کو گسیتے ہوئے آئیں گے اور اپنے داتوں سے قبر کو کھود کر آپ کو جھنجور دیں گے اے عمر اس وقت کیا کیفیت ہوگی حضرت عمر فاروق عظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ارز کیا کیا اس وقت میری اقل آج کی طرح میرے ساتھ ہوگی فرمایا ہاں ارز کیا پھر انشاءاللہ میں ان کو قافی ہوں گا مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ حدیث پاک نکل کرنے کے بعد فرماتے ہیں موت کی وجہ سے اقل میں کوئی تبدیلی نہیں آتی سری بدن اور آزا میں تبدیلی آتی ہے لہٰذا مردہ اسی طرح اقل مند سمجھدار اور تقالیف اور لذات کو جاننے والا ہوتا ہے اقل باطنی شے ہے اور نظر نہیں آتی انسان کا جسم اگرچہ گل سر کر بھی کھر جائے پھر بھی اقل سلامت رہتی ہے خدا کی قسم تشویش تشویش اور سخت تشویش خوف خوف اور سخترین خوف کا معاملہ ہے جانور کی تو مرتے ہی قوت محسوسہ ختم ہو جاتی ہے یعنی محسوس کرنے کی قوت ختم ہو جاتی ہے مگر انسان کی اقل اور بحسوس کرنے کی طاقت جو کی تو باقی رہتی ہے بلکہ دیکھنے اور سننے کی قوت کئی گناہ بر جاتی ہے ہائے ہائے اگر ہماری بد آمالیوں کے سبب اللہ تبارک و تعالی ہم سے ناراض ہو گیا تو ہمارا کیا بنے گا سرہ سوچو تو سہی اگر ہمیں خوبصورت اور آسائشوں سے بھرپر کوٹھی میں تنہا قید کر دیا جائے تب بھی گھبرائے جائیں اور ہم میں سے شاید قبرستان میں تو کوئی اکیلا ایک رات بھی گزارنے کی طاقت نہ رکھتا ہو آہ اس بات کیا ہوگا جب من و مٹی تلے ہمیں اکیلا چھوڑ کر ہمارے احباب پلٹ جائیں گے جس سب اگرچہ ساکن ہوگا مگر عقل سلامت ہوگی لوگوں کو جاتا دیکھ رہے ہوگے ان کے قطبوں کی چاپ سن رہے ہوگے من و مٹی تلے دبے پڑے ہوں گے آہ 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 بے نمازیوں ماہ رامدان کے روزے بلا عذر شرعی نہ رکھنے والو زقاة دینے سے کترانے والو فلم درامے دیکھنے والو گانے باجے سننے والو ماں باپ کو ستانے والو مسلمانوں کی بلا اجازت شرعی دیڑ آزاریا کرنے والو چوریاں ڈکیتیاں کرنے والو لوگوں کو دھمکی آمے چٹیاں بیچ کر رقموں کا مطالبہ کرنے والو جیب قطروں لوگوں کی زمینیں دبا لینے والو بے بس ہاریوں کو خون چوسنے والو اقتدار کے نشے میں بس بس بدمست ہو کر ظلم و ستم کی آندیاں چلانے والو اپنی صحت اور دولت کے نشے میں بدمست ہو کر گناہوں کا بازار گرم کرنے والو شرابے پینے والو نشے کرنے والو بد نکائیاں کرنے والو گالیاں دینے والو سود کھانے والو اللہ کی نافرمانیاں کرنے والو ہو سکتا ہے ظاہری زندگی میں کوئی قبر میں بند نہ کر سکے تاہم ان قریب یعنی چند سال چند ماہ چند دن بلکہ این ممکن ہے چند گھنٹوں کے بعد موت آ سنبھالے اور ان کو قبروں میں اکیلا بند کر دیا جائے حضرت سیدنا بقر عابد رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی ماں سے کہتے ہیں پیاری ماں کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ میرے حق میں ماں پیاری ماں کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ میری حق میں ماں یعنی بے اولاد ہوتی آ اب میں پیدا ہوئی گیا ہوں تو سن لیجئے کہ آپ کے بیٹے کو طویل عرصہ قبر پر بند رہنا پڑے گا اور پھر وہاں سے نکل لے کے بعد میدہ ہمیشر کی طرف کونچ کرتا کاش میری پانے مجھ کو نا جنا آ قصور دیر اسی آ آ آ خباب دو سٹھکا آ آ آ خباب دو سٹھکا آ آ آ آ آ جہاں کام ہے نابشر بنانا ہوتا گاش اس جہاں کام ہے ایک بشر نابشر بنانا ہوتا آہ حضر بے ایمہ کا خوف کا آئے جاتا آہ حضر بے ایمہ کا خوف کا آئے جاتا ہے آش کے میری ایمہ نے مجھ کو نا جانا ہوتا آہ حضر برنے کے بعد کسی بے قصی ہوگی کس قدر بے بسی ہوگی اگر اے میرے میری اسلامی بھائی اگر آپ اپنی اصلاح چاہتے ہیں تو گناہ کرنے کو جب جی چاہے اس وقت یہ نسخہ استعمال کیجئے یعنی یہ سوچنے کی عادل ڈالیے کہ یقینی موت جو کہ آج بھی آ سکتی ہے مرنے کے بعد مجھے گھپ اندھیری اور مختصر سی قبر میں اتار کر بند کر دیا جائے گا میں اگرچہ با ظاہر ہل بھی نہیں سکوں گا بگر سب کچھ سمجھ آ رہا ہوگا ہائے اس وقت مجھ پر کیا گزر رہی ہوگی میرے بچوں اور جگڑی دوستوں کو یہ معلوم ہونے کے بعد وجود کہ مجھے سب کچھ نظر آ رہا ہے پھر بھی اکیلا چھوڑ کر سارے ہی مجھے پیٹ کر کے چل پڑے گا میری نافرمانیاں اگر اللہ ناراض ہو گیا ہے ہائے میری نافرمانیاں کے سبب اگر اللہ ناراض ہو گیا تو میرا کیا بنے گا حضرت علماء جلد سیدی شعفی رحمت اللہ تعالی علیہ شرح السدور میں نقل کرتے ہیں حضرت سیدن عبداللہ بن عمید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے جب مردے کے ساتھ آنے والے لوڑ کر چلتے ہیں تو مردہ بیٹھ کر ان کے قدموں کی آواز سنتا ہے اور قبر سے پہلے کوئی اس کے ساتھ ہم کلام نہیں ہوتا قبر کہتی ہے اے آدمی اے آدمی کیا تُو نے میرے حالات نہ سنے تھے کیا میری تنگی بدبو ہولناکی اور کیوں سے تجھے نہیں ڈرائیا گیا تھا اگر ایسا تھا تو پھر تُو نے تیاری کیوں نہ کی تُو نے کیا تیاری کی سوچئے تو سہی اس وقت جبکہ قبر میں تنہا رہ گئے ہوں گے قبرات تاری ہوگی نہ کہیں جا سکتے ہوں گے نہ کسی کو بلا سکتے ہوں گے باق نکلنے کی بھی کوئی صورت نہ ہوگی اس وقت قبر کی کلیجہ بھار پکار سن کر کیا گزرے گی قبر میں نمازوں اور سنتوں پر عمل کرنے والوں کے لئے رہتے ہیں اور بے نمازی اور غیر شرعی فیشن والوں کے لئے آفتے ہی آفتے ہوں گی چنانچہ حضرت علامہ جلال الدین سیوتی شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں حضرت سیدہ عبید بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے قبر مردے سے کہتی ہے اگر تُو اپنی زندگی میں اللہ پاک کا فرما بردار تھا تو آج میں تجھ پر رحمت کروں گی اور اگر نافرمان تھا تو میں تیرے لئے عذاب ہوں میں وہ گھر ہوں کہ جو مجھ میں نیک اور اطاعت گزار ہو کر داخل ہو وہ مجھ سے خوش ہو کر نکلے گا اور جو نافرمان و گناہگار تھا وہ مجھ سے تباہال ہو کر نکلے گا بیتھے میتھے و پیارے پیارے اسلامی بھائیو عاشقانِ رسول خدا کی قسم قبر کا اندرونی معملا انتیاہی تشویش ناک ہے کوئی نہیں جانتا میرے ساتھ کیا ہوگا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانی عبرت نشان ہے قبر کا منظر سب مناظر سے زیادہ ہولنا ہے آئیں آ ستائیسویں شب ہے کیا جب آج ہی لیلت القدر ہو اللہ کی رحمت چھم برس رہی ہے دعائیں قبول ہو رہی ہے رحمت تو رحمت بری رات ہے مغفرت کے فروانے تقسیب ہو رہے ہیں اللہ ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا کر ہم گناہ سے بچنے میں کامیاب ہو جائیں تیری نافرمانی سے بچنے میں کامیاب ہو جائیں ہم نمازی بن جائیں نیک بن جائیں پریزگار بن جائیں اور قبر میں اترنے سے پہلے مولا ہمیں قبر کی تیاری کی توفیق عطا کر ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک جنازے میں شریک تھے تو آپ قبر کے کنارے کو بیٹھے اور اتنا روئے حتیٰ کہ مٹی بھیگ گئی پھر فرمایا ہے بھائیو اس کے لئے تیاری کرو اس کے لئے تیاری کرو حضرت سیدن حسن بن صالح رحمت اللہ تعالی علیہ جب قبرستان سے گزر دے تو فرماتے اے قبرو تمہارا ظاہر تو بہت اچھا ہے لیکن مصیبت تمہارے پیٹ میں ہے حضرت سیدن عطا سلمی رحمت اللہ تعالی علیہ کی عادت کریمہ تھی کہ جب رات ہوتی تو قبرستان کی طرف نکل جاتے اور فرماتے اے اہلِ قبور تم مر گئے ہائی موت تم نے اپنے عمل دیکھے ہائی رے عمل پھر فرماتے ہائی ہائی کل عطا بھی قبرستان میں ہوگا اسی طرح روتے دھوتے ساری رات گزار دیتے اندھیری قبر کا احساس ہے پھر بھی نہیں جاتی گناہوں کی خدایہ عادتیں فرما کرم مولا اندھیری قبر کا احساس ہے سگر پھر بھی نہیں جاتی گناہوں کی خدا میرا عادت بھر بھی رت دو سی آزادی کا سائل ہو میرا حقت پغل پیرت تو سکر سی آزادی کا سائل ہو اوہ اگر رمزاد کے سد کے نیپر بات کرم مولا اللہ کریم ہم سب کو عذاب قبر سے محفوظ فرمائے اللہ ہم سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنائے منکر نکیر کے سوالات کے درست جوابات دینی کہ اللہ ہمیں توفقیق عطا فرمائے مٹھے مٹھے و پیارے پیارے اسلامی بھائیو اے عاشقان رسول جو ہر رات سور ملک پڑھے گا وہ فتنہ قبر سے محفوظ رہے گا منکر نکیر اسے سوالات نہیں کریں گے اور عذاب قبر سے بچا رہے گا روض الریاحین میں حضرت سیدن شفیق بلخی رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں ہم نے پانچ چیزوں کو پانچ میں پایا گناہوں کے علاج کو نماز چاشت میں قبروں کی روشنی کو تحجد میں منکر نکیر کے جوابات کو تلاوت قرآن میں پل سرات پر سے سلامت گزرنے کو روزہ و صدقہ و خیرات میں اور حشر میں سایہِ عرش پانے کو گوشہ نشینی میں اللہ قریب ہم سب کو نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے یہ گناہوں سے بچنے کے لیے اور ان تمام برکتوں کو پانے کے لیے جو یہ پانچ چیزیں بیان کی گئیں اس کے لیے میرے مٹھی اور پیارے ستائم بھائیو آشکہ نے رسول کا ماحول درکار ہے نیکیوں کا ماحول درکار ہے پرہیز گاروالوں کا ماحول درکار ہے آشکہ نے رسول کا ماحول درکار ہے اگر یہ ماحول نہیں ملے گا تو جس ماحول ہم دنیا میں جیتے ہیں وہاں میرے مٹھی پیارے ستائم بھائیو اشراق چاشت کے نوافل تو درک کی بات فرض نمازے پرنے کی توفیق نہیں نصیب ہوتی اتنی برا حال ہے مساجد ہماری خیالی ہو جاتی ہے یہ ماہ رمضان جو رخصت ہو رہا ہوتا ہے اور اس کے جو غم دل کو کھائے جاتے ہیں اس میں ایک یہ بھی یاد آتا ہے کہ جیسے رمضان چلا جاتا ہے مسجد ویران ہو جاتی ہے مسجد خالی ہو جاتی ہے جیسے رمضان آتے ہیں مسجد آباد ہو جاتی ہے مسجد آب میں پہار آگئی تھی مسجد آب میں پہار آگئی تھی مسجد آب میں پہار آہم اپنے کے دل کو کھائی تھی مسجد آب میں پہار آگئی تھی مسجد ہو گیا کب نمازوں کا جزبہ موسیقی 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 مدنی ماحول سے بلکل وابستہ ہو جائے فرائز کی پابندی کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ سنت و نوافر کی پابندی بھی ملتی ہے اور ماشاءاللہ ہزاروں اس وقت دس ہزار سے زیادہ مساجد میں دعوت اسلامی کے تحریف وطن عزیز کی بات کر رہا ہوں دس ہزار سے زیادہ مساجد کے اندر الحمدللہ آخری اشرے کا اتقاف جاری ہے دعوت اسلامی کے تحت نوجوانے کتنی بڑی تعداد اس وقت متقیف ہوگی اگر یہ سب مدنی ماحول کو کر لیں نیکی کی دعوت دینے والے نیکی کی دعوت سننے والے مدنی قافلوں میں سفر کرنے والے اجتماعات میں آنے والے مدنی حلقوں میں شرکت کرنے والے مدرست المدینہ بالگان میں شرکت کرنے والے بن جائیں درس دینے سننے والے بن جائیں مدنی قافلہ کورس تو جنب یہ ہمارے نماز کورس فیدان نماز کورس تو جنب یہ بارہ مدنی کام کورس تو اصلاح عمال مختلف چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے کورسز کرنے والے بن جائیں دل مسجد میں لگنا شروع ہو جائے انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا مدنی نعمات کے کاش ہم عامل بجائے مدنی نعمات کے تو یوں سنتوں کے پیکر تو جنب یہ ہمارے جو مدنی مذاکرے ہوں گے آج تو دیکھیں نا مدنی مذاکروں کی مدنی باہر ہیں دو دو ٹائم مدنی مذاکرہ ہوتا ہے اب جیسے ماہ رمضان رقصت ہو جائے گا تو ہفتہ وار مدنی مذاکرہ ہوگا ایک ہفتے کے دن رات کو عشاء کے بعد مدنی مذاکرہ ہوتا ہے جو آنے والے ہفتے کو بھی ہوگا انشاءاللہ مگر رمضان نہیں ہوگا اگر آپ اپنے اندر استقامت پانا چاہتے ہیں تو آج ستائیس وی شب کی نیت سے اس کی نسبت سے میں ارز کرتا ہوں ستائیس وی شب کی نسبت سے آپ تمام دیکھنے سننے والوں سے مہربانی کریں نیت کر لیں کہ ستائیس ہفتہ وار مدنی مذاکروں میں لازمی شرکت کریں گے انشاءاللہ اسی طرح ستائیس ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کی نیت کر لیجئے انشاءاللہ دیکھیں استقامت بھی ملے گی انشاءاللہ یہاں سے جب آپ کا یہ چاند نظر آ جائے گا جب اپنے گھروں کو لوٹیں گے تو مدرسط المدینہ بالگان اپنے علاقوں میں ڈھونڈیں ہمارے مبلگین ان کے رابطے رکھیں مبلگین ملیں مجھے یاد ہے میرے میٹے و پیسہ میں جب میں نے میں جب احتقاف سے فارغ ہوا تھا اور جب میں عید گزار چکا عید گزار چکا تو ہمارے علاقے کے مبلگین میں اگر غلطی نہیں کر رہا مبالگا ہی نہیں تو روزانہ مجھے مدرسط المدینہ بالگان کے لئے بلانے کے لئے میرے گھر آیا کرتے تھے اور نہ آنے کی صورت میں دوبارہ گھر آتے تھے یعنی ملاقات کرتے تھے کہ اب آئے نہیں میں کل کی نیت کرتا تھا کیونکہ مجھ سے میرے پرانے دوست ہی چھٹتے تھے میرے ساتھ سب سے بڑا پرالیمیت ہے مجھ سے میری پرانے گیترنگ چھٹی نہیں رہی تھی اور اس کے نا چھٹنے کی وجہ سے مجھ سے دعوت اسلامی کا مدری ماحول مجھ سے میں وابستہ صحیح نہیں ہو پا رہا تھا جو ہی میری پرانے دوستوں کی میری سنگت اور گیترنگ چھٹی الحمدللہ مدری ماحول سے وابستہ کی صحیح معنی میں اختیار ہو گئی اور مدرست المدینہ بالگان میں شرکت کی سعادت مننے لگی درس و بیان میں شرکت کی سعادت مننے لگی ہفتہ وارش تیمہ میں شرکت کی سعادت مننے لگی لیکن یہ ہمارے مبلگین مسلسل درس و بیان کے لیے نمازوں کے لیے رابطے کرتے اگر ہمارے مبلگین بے شمار بہتقیفین سے رابطے کر لینا انشاءاللہ عزواجل مدینہ مدینہ ہو جائے نیتیں سب کی الحمدللہ میرا حسنہ ذنہ یہ جو نیتیں ہوتی ہیں کئی بڑی اکثریں درست ہوتی ہیں چاہتی ہے یہ کم ایسے بن جائیں لیکن نفس و شیطان ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑتے آپ بھی نیت کریں کہ مبلگین کے رابطے لے لیں دعوت اسلامی والوں کے رابطے لے لیں ان سے رابطے میں رہیں اور بالکل آپ نیت کر لیں پیاری اسلامی بے ستائیس دی شب کو کہ اب دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہم نہیں چھوڑیں گے نہیں چھوڑیں گے ہاتھ اٹھا کر سچی پکی نیت کریں اور اس ماحول میں استقامت کے لیے آپ کو مدنی کام کرنے پڑیں گے اجتماعات میں آنا پڑے گا مدنی مذاکروں میں آنا پڑے گا ہر ماہ کم از کم تین دن کے مدنی کافلوں میں سفر کرنا پڑے گا روزانہ بدرست المدینہ بالیگان میں شرکت کریں اور اپنے علاقوں میں ہونے والے درست فیدان سنت میں شرکت کریں انشاءاللہ عز و جل تھوڑے دنوں میں آپ دیکھیں گے آپ مدنی ماحول میں رچ بز جائیں گے انشاءاللہ پھر آپ کو کہیں اور مزا نہیں آئے گا یہی پر مزا آئے گا مدینہ مدینہ ہوتا رہے گا عشق رسول میں رونا ملے گا خوف خدا میں رونا ملے گا انشاءاللہ دعائیں ملے گی ذکر اللہ میں ملے گی ذکر اللہ کرنے کی سعادت ملتی رہے گی اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی تحفیق اتا فرمائے آمین بجاہین نبی جلمین صل اللہ تعالی علیہ وسلم مٹے مٹے پیارستائی بھائیو انشاءاللہ نماز عید عالمی مدنی مرکز فیدان مدینہ میں چھے بج ادا کی جائے گی کموں بیش چھے بج ادا کی جائے گی عالمی مدنی مرکز فیدان مدینہ باب المدینہ کراچی میں نماز عید چھے بج ادا کی جائے گی اور دعوت اسلامی کا یہ عظیم سنت بھرا مدنی ماحول جس کے ایک سو سات سے زیادہ شعبے ہیں جامعت المدینہ مدرست المدینہ دار المدینہ اب آئندہ انشاءاللہ ہم کولیج کی طرف بڑھ رہے ہیں مدینہ کولیج کھولے گی یونیورسٹی کھولے گی انشاءاللہ دعوت اسلامی کے تحفیق خوب مدنی کاموں کی مطلب کے مدنی بہاریں ہیں آپ کے سامنے مدنی چینل ہے آپ کے سامنے ہمارے عربوں روپے کے خراجات ہیں کتنے عربوں روپے کے خراجات ہیں تو آپ اپنی زکاة اپنا فطرہ اپنی عطیات دعوت اسلامی کو دیں اور میرے وہ اسلامی بھائی جو مدنی عطیات کرنے میں سستی کرتے ہوں ان سے میری مدنی التجا ہے کہ ضرور بھی ضرور مدنی عطیات کریں فطروں کے بستوں پر وقت دیں اور پہلے سال پچھلے سال سے زیادہ فطروں کے بستے لگائیں ابھی عید کی نماز آئے گی عید گاؤں پر فطروں کے بستے لگیں گے ابھی ستائیس بھی ہے اسی طرح دعوت اسلامی کے دیگر مدنی مراکز مساجد ہیں ہر جگہ بازار مارکٹ فطروں کے بستے لگائیں کہ زیادہ زیادہ آپ کو فطرہ ملے زکاة ملے گی انشاءاللہ دعوت اسلامی کو جتنے زیادہ مدنی عطیات ملیں گے بڑھیں گے انشاءاللہ مدنی کاموں میں اسی قدر مزید برکتے بھی ہم دیکھیں گے اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے آمین بجائیں گی نبی جیل امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 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 بھی ہم دنگی نبی جیل امین سلی اللہ محمد نوری میں پھر چاد تلی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے چاد دی میں ہے نوبے بھووے تو چاہاں کون چرمہ مہا جھکی رات ہے چاد دی میں ہے نوبے بھووے تو چاہاں کون چرمہ مہا جھکی رات ہے ماغلو ماغلو چشنے تر ماغلو در دی دی آر اس نے نظر ماغلو سبز بد کے سائے میں گلگل ماغلو سبز بد کے سائے میں گلگل ماغلو سبز بد کے سائے میں پھر چاد تلی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے عرش پر دو اگر یہیں ماغلو بد نصیبی اس نور کی جو میں روم میں پھر یہ آئے گی شب کسی کو معلوم گئے ہم پہ لطے خدا چھیکی رات ہے نوری میں پھر پیچا جائے تردی نور کی نور پھیلا ہوا ہم پہ لطے خدا چھیکی رات ہے پھر پھر لائے خدا سب مردینے جنے لوٹنے رحمتوں کے حضینے چھیکے وقت لائے خدا سب مردینے چھیکے ٹھوٹنے رحمتوں کے حضینے چھیکے ٹھوٹنے رحمتوں کے حضینے تیرے سائم دعا آج جیرات ہے نوری مہت پیچا جلت دی نور کی نور پھیلا ہوا آج جیرات ہے مانگلو مانگلو چشنے تر مانگلو زرد دی تھی آرہ اس نے نظر مانگلو 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 چشنے تر مانگلو دی تھی آرہ اس نے نظر مانگلو سرس گمبت کے سائے نظر مانگلو مانگلو آج جیرات ہے مانگلو آج جیرات ہے مانگلو آج جیرات ہے بد نصیبی ہے اس کی جو مہروں مگر عرش پر دو مگر بد نصیبی ہے اس کی جو مہروں مگر پھر یہ آئے کی شب کس کو معلوب ہے پھر یہ آئے کی شب کس کو معلوب ہے پھر یہ آئے کی شب کس کو معلوب ہے ہم پہ لطف خدا چھکی رات ہے نوری مرے کے چادر تردی نوری نور پہلا ہو وہاں آج کی راعت ہے چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دوچوں کون جلوان آج کی راعت ہے صلو اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم وعلا آلک وصحابکا یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیہ وسلم علیہ وسلم یا نبی اللہ وعلا آلک وصحابکا وعلا آلک وصحابکا یا نور اللہ نویتو سنت الارتکاف رسالہ زیادرود السلام پیج نمبر آٹھ فرمان مصطفی صلو اللہ علیہ وسلم نمبر ستہیس قیامت کے روز اللہ پاک کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا تین شخص اللہ پاک کے عرش کے سائے میں ہوں گے عرش کی گئی یا رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے ارشاد فرمائے نمبر ایک وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے نمبر دو سنت کو زندہ کرنے والا نمبر تین مجھ پر کسرت سے درود پاک پڑھنے والا صلو علیہ العبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد الحمدللہ آج چودہ سو چالیس نیجری کے ماہ رمضان المبارک کی ستائیسویں رات ہے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کثیر عاشقان رمضان معتقیف ہیں مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے مدنی چینل پر برائے راست ترکیب ہیں آپ سوالات کیجئے اور سوال کا جواب وہ بھی بس سواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں بند پڑھا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی بھول کرتا پائیں فوراں میری صلاح فرمائیں مجھے آئے بائیں شائع کرتا نہیں شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد اللہم اللہم انکا عفوظ کریم تحب العفو فعفو عنی اللہم انکا عفوظ کریم تحب العفو فعفو عنی اللہم انکا عفوظ کریم تحب العفو فعفو عنی اللہم اجرنی من النار اللہم اجرنی من النار اللہم اجرنی من النار صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد سوال میرا یہ ہے کہ اب کسی کو پشاپ کے خطرے آتے ہیں تو ظاہر اس نے احرام میں جو ہے وہ عمرے کا تماس کیا تو کیا حکم ہوگا پشاپ کے خطرے آنا الگ بات ہے اگر واقعی عمرے کے دوران وضو ٹوٹا ہے تو اس کے الگ حکام ہوں گے اگر یہ شخص معذور شریح ہے تو الگ حکام ہوں گے اب سوال میں دو باتیں واضح نہیں ہیں پہلے بات تو یہ نہیں ہے کہ دوران تواف بھی کتر آیا کے نہیں ہے دوسرے بات یہ کہ کتر آگر آیا ہے تو یہ معذور شریح تو نہیں ہے اگر یہ معذور شریح نہیں ہے تو یہ شخص اس تواف کا اعادہ کرے گا بعد میں اعادہ کرتے ہوئے یعنی چپ تک مکہ مکرمہ میں تو اعادہ کرتے ہوئے احرام ماندنا بھی ضروری نہیں ہے اس تواف کا اعادہ کر لے جا کر اور اگر یہ ہو کر آ گیا ہے تو پھر دم بگرہ کی صورتیں ہوں گی یعنی مقاس سے باہر آ گیا ہے پھر دم بگرہ کی صورتیں ہیں ایادہ کیا ہوتا ہے ایادہ جو ہے وہ ایک یعنی سات چکر پر ایک تواف ہوگا تو ایک تواف کا ایادہ کرے گا لٹانا یعنی ایک تواف دوبارہ کرے گا ریپیٹ کرے گا مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے اگر ایادہ کر لیا پاکی کی عالت میں وضو کر کے اس تواف کا تو جو دم تھا وہ ساکت ہو جائے گا محمد اللہ عزیز مجل یہ لٹھیاں کھاریاں خزان مدینہ میں دعوت اسلامی کے اجنمائی کا اعتقاف میں ہمارے نیو مسلم اسلام آئی احمد ورکار اقواص اقتاری موتقف ہیں اور انہوں نے ایک ماہ پہلے ہی اسلام قبول کیا اور الحمدللہ ہمارے پاس اجنمائی اعتقاف میں شامل ہے کبھیرہ سنت کی بارکہ میں 26ویں شریف کی مبارک بھی پیش کر دل کر دیا ہمارے پاس مبارک بھی پیش کرتا ہوں اور میری سکمیس یہ ہے میں بھی مسئلہ آپ کے پاس ہی آوں گا میری اقوائر سے میں کراچی جانا چاہتا ہوں اور مجھے کراچی پیش کر دیا ماشاواللہ آپ کے پاس فابل مدینہ بھی آنا چاہتے ہیں اب اپنے پاس گلالیں اور ایسا کوئی نظر ہو جائے وقت پر مدینہ ہونے کی نیتیں ہیں ان کی علم دین سیکھنے کا جذبہ ہے اللہ پیار محبوب علیہ السلام کا صدقائد کو اپنی راہ پر استقامت دے اور اسلام پر استقامت آپ فرمائے اور یہ مسلم اسلام بھئی وقار بھائی اور تمام شرکائے اعتقاف کے لئے دعا بھی فرما دیجئے گا پرشت قیامت بھائی وقتار قیامت بھائی وقتار قیامت بھائی وقتار قیامت پیارے بابا جان میرا نام ہے کتاریا ہے میں باب المدینہ کراچی سے بول رہی ہوں میں ہماری گیلری کے بیچ میں روزانہ دو کوئے تار لوئے کا تار لے کر آتے ہیں اور کچھ بناتے ہیں اور اگر ہم اس کو ہٹانے کی کوشش کریں آپ اس کو دیکھتے ہیں تو ہم پر حملہ کرتے ہیں اور دور دور سے چکھیں مارتے ہیں اس قیسہ ہی پہلے بھی ہوا تھا اور میری ممی بیمار پر گئی تھی اور اب بھی یہ کچھ بنا رہے ہیں اور اب میرے پاپا بیمار ہو گئے اس کی کیا وجہ ہے سب کہتے ہیں کہ کوئے شیطانی مخلوق ہیں اور اس کو ہر نہیں ہٹانا چاہیے تو اب ہم کیا کریں آپ اس کا کچھ حل بتا دیجئے کوئے شیطانی مخلوق نہیں ہوتی البتہ یہ فاسق شریع اسطلاح میں اس کو فاسق کہتے ہیں اب اللہ بہتر جانے کے واقعی ان کے سبب سے بیماری ہوئی یا اتفاق سے بیماری ہو گئی یا نفسیاتی طور پر اپنے دل پہ لے لیا کہ اب یہ کوئے کسی نے جادو سے بھیجیں اور یہ مطلب اب ہم بیمار ہو جائیں گے کہ ہمیں تکلیف آ جائے گی یہ بھی ہوتا ہے بعض وقت تو اپنے آپ اپنے مجلس تعویزات کے جو بستے ہوتے ہیں دعوت اسلامی سے ان سے تعویز لے لیجئے اپنے گھر میں بھی تعویز لگا لیجئے امی ابو وغیر کے سب افراد تعویز کو پہن لیں اللہ کریم اس مشیبت سے آپ سب کو نجات عطا فرما ہے پہننے والا بھی لے لیں اور لٹکانے والا بھی لے لیں آپ پہننے والا اور گھر میں لٹکانے والا دونوں تعویز لینے ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد امیل سنت کی بارگاہ میں ارزہ ہے کہ سنا ہے کہ لیلت القدر جب ہوتی ہے تو جبریل امین علیہ السلام بعض خوش نصیبوں سے ہاتھ ملاتے ہیں اس کے متعلق کیا ارشاد فرما دیا جی ہاں وہ جبریل امین مسافحہ کرتے ہیں جو عبادت میں مشغول ہو اب جیسے ہم ہاتھ ملاتے ہیں مسافحہ کرتے ہیں مسافحہ ہاتھ بینانا وہ اس طرح تو ہاتھ ملانے کی کفیت نہیں ہوتی البتہ یہ کہ جو عبادت میں ہو اس سے یہ مسافحہ کرتے ہیں تو بعض وقت انہیں اس کو یعنی رکت اچانک رکت تاری ہو جاتی ہے آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے ہیں اب یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو پتہ بھی چلے کہ جبریل امین نے مجھ سے مسافحہ کیا یا فرشتوں نے مجھ سے مسافحہ کیا یہ نہیں لکھا پتہ یقینی طور پر چل جائے گا یہ ہے کہ مسافحہ کرتے ہیں فرشتے خالی جبریل امین کا نیوہ فرشتوں کا ہے دیگر فرشتے بھی مسافحہ کرتے ہیں تو اگر کسی سے مسافحہ کر لیں تو واقعی اس کی سعادت ہے اس کو پتہ نہیں چلے یہ ہر ایک سب نہیں ہوتا ہے ایسا جو عبادت میں مشغول ہو اب مثال کے طور پر کوئی نوافل پڑھ رہا ہے یا درود پاک کا ورد کر رہا ہے دعا مانگ رہا ہے یا جیسے یہاں بیٹھے میں ہم لوگ تو یہ بھی ہم عبادت ہی کر رہے ہیں دین سیکھ رہے ہیں علم دین کی باتیں سن رہے ہیں سیکھ رہے ہیں تو اس دوران بھی اچھا نہ کہو سکتا ہے کہ کسی سے اگر آج لیلت القدر ہو تو اب یہ بھی ہنڈیٹ پرسنٹ ہو کوئی نہیں کہہ سکتا نا کہ آج لیلت القدر ہی ہے اور اس سے مسافحہ ہو جائے اب یہ بہرحال قسمت کی بات ہے ورنہ آج کی رات کے تعلق ستائیس میرات کے تعلق سے تو امام عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا موقف ہے کہ ستائیس میرات رمضان مبارک کی یہ لیلت القدر ہوتی ہے پھر شیخ ابو حسن عراقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ موقف ہے کہ موقف نہیں انہوں نے اپنا یہ تجربہ بیان کیا کہ جب جب انہوں نے بدو آنا پہلا روزہ اس بار منگل منگل کو جب جب پہلا روزہ ہوا تو انہوں نے ستائیس میرات رات میں لیلت القدر کو پایا بالی ہونے کے بعد وہ ہمیشہ مطلب تھے تو پھر یہ کہ اس کے سارے ہفتے میں جو جو دین آتا کبھی جمعہ رات آتی پہلا روزہ آتی ہے کبھی بودھ آتی ہے اس طرح انہوں نے تجربہ بتایا کہ کس میں شب کبھی بائی تیس میں شب کبھی کونسی شب تو اس میں یوں بھی ستائیس میں شب ہے ان کے نزدیک بھی کہ انہوں نے اپنے تجربے میں پایا اس کے علاوہ بھی بہت سارے بزرگوں کے اقوال بھی ہیں کہ ستائیس میں رات جو ہے رمضان مبارک کی وہ لیلت القدر اسی میں ہوتی ہے تو یوں آج کی رات ہے تو بڑی مبارک رات ہے اور اہمیت والی رات ہے کہ ہو سکتا یہی لیلت القدر کو تو یہ آپ جو فرما رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہم سمجھے کہ جنہوں نے اپنے تجربات بیان کیے تو ان پر ان کی زندگی میں ہر سار لیلت القدر یعنی کہ یہ رات ظاہر ہو چکی ہوگی اور ان کو یہ پتہ ہوگا کہ میری زندگی میں یہ جو رات آئی ہے وہیا کہ انہوں نے وہ رات پائی ہوگی ان کو علم ہوگی جیہاں جیہاں صاحبہ اکرام اولیاء اکرام کہ مطلب یعنی کہ اس طرح مشاہدات تجربات تو کتابوں میں لکھے ہوئے اس کے بھی کوئی کیا ہے اسی نشانی جس کو کہیں کہ ہاں جیسے ان کی تجربات میں بات آتی ہے جیسے نیک لوگوں کو اسی کیا نشانیاں نظر آتی ہوں گی جن سے ان کو لگتا ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ آج ہی یہ رات ہو نشانیاں تو لکھی ہوئی کتابوں میں کہ دریا شور کا پانی میٹا ہو جائے گا کھارا پانی دریا شور کا اس رات میں تارے نہیں ٹوٹیں گے اس رات میں جادو بطل ہو جاتا ہے جادو گھر کا جادو اثر نہیں دے گا اور یہ رات گزرنے گواہ جو سورج تلو ہوگا وہ بلکل تھالی کی طرح ہوگا بغیر کرنوں کے تھالی کی طرح اور بھی علامات شب قدر پڑھیں گے بسم اللہ اکثر تو امیر اللہ سنت نے بیان فرما دی ہیں مسند امام احمد بن حنبل کے حوالے سے فیضان لیلت القدر کے اندر یہ موجود ہے جو فیضان رمضان کا ایک باب ہے تو اس میں یہ بھی علامتیں نکل کی گئی ہیں شب قدر کی یعنی یہ الگ سے ہیں کہ وہ مبارک شب کھلی ہوئی روشن اور بالکل صاف و شفاف ہوتی ہے اس میں نہ زیادہ گرمی ہوتی نہ زیادہ سردی بلکہ یہ رات متدل ہوتی ہے گویا کہ اس میں چاند کھلا وہ ہوتا ہے اس پوری رات میں شیعتین کو آسمان کے ستارے نہیں مارے جاتے مزید مزید نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس رات گزرنے کے بعد جو صبح آتی ہے اس میں سورج بغیر شوا کے طلوع ہوتا ہے اور وہ ایسا ہوتا ہے گویا کے چودوی کا چاند اللہ عزیز و جل اس دن طلوع آفتاب کے ساتھ شیطان کو نکلنے سے روک دیتا ہے اب یہ نشانیاں تو ہیں لیکن یہ نشانیاں ہم کو نظر آ جائیں یہ ضرور نہیں اللہ جسے چاہے اسے دکھا دے ورنہ تو یہ نہ کہ ہر ایک کو اگر یہ نظر آئے تو ہر ایک پھر تجربات کرے گا اور اپنے مشاہدات اپنے تجربات کی روشنی میں اقرار اور انکار کرے گا بیسے کریں گے لڑیں گے ایسے عام طور پر چاند کو دیکھ کر بولتے ہیں یہ تو دو دن کا ہے یہ بہت سے لوگ بولتے ہیں اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے کہ وہ چاند کو یہ لوگ دو دن کا بولیں گے تیس کا چاند دیکھ کر بولیں گے یہ تو دو دن کا ہے ہم یہ بول دیتے ہیں چاند دو دن کا نہیں ہے ہزار لاکھوں سال کا ہے چاند تو چاند نظر آنے پر آقا میں شریعت مرتب ہوتے ہیں روضہ رکھنے نہ رکھنے عید کرنے نہ کرنے عج کرنے نہ کرنے سب چاند دیکھنے پر ہوتا ہے اس کی شریعت گوائیاں گزریں اور جو بھی ایک سسٹم بنا ہوا شریعت کا اس کے مطابق ہوتا ہے ہماری بحث کرنے سے کچھ ہوتا نہیں دو دن کا ہر ایک کو نظرہ دو کیا قبر کا بھی معاملہ اسی طرح ہوتا ہے کہ بعضوں پر قبر کے معاملات منکشف ہو جائیں ایک نے کسی کو دیکھا کہ قبر میں اس کا بدن سلامت ہے تو اس کو نظر نہیں آئے گا کسی وجہ سے کھول گئی قبر اور اب بدن سلامت نظر آ رہا ہے تو یہ نکل آنا یہ ظاہری ہے برزق کا معاملہ یہ کہ جیسے عذاب ہو رہا ہے یا ثواب ہو رہا ہے قبر کشادہ ہے قبر میں نور ہے اور جنت کا باغ بنی ہوئی ہے یعنی عوض اللہ آگ ہے یہ ساری چیزیں یہ پردہ ہے اس میں کسی کو نظر آئے تو اس میں کوئی ولایت کی نظر آنا بھی ضروری نہیں ہے عام لوگوں کو بھی نظر آتا قبر جو کفن چوریاں کرتے ہیں ان کو بھی نظر آنے کے واقعات ہیں تو یہ عبرت کے فرمائے میں عمیل سنت سے بیعت ہونے کے حوالے سے ہر ایک کو مشورہ دوں گا کہ آج کی رات کی برکت حاصل کرتے ہوئے جو اب تک کسی کے بھی مرید نہیں ہیں عیمیل سنت کے ذریعے غوث پاک رحمت اللہ تعالی کے مرید میں شامل ہو جائیں کہ ہمارے غوث اللہ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علی وآلہ کا فرمان علی شاہ نے گناہ اسے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اسے گناہ کیا ہی نہیں تو الحمد اللہ مرید سنت بیعت کروانے سے پہلے توبہ بھی کرواتے ہیں اور ہم توبہ بھی کریں اور مرید سنت کے ذریعے غوث کے جامعہ شرائط پیر آپ کے پیر ساب رہیں گے امیر علی سنت کے سسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا انشاء اللہ امیر سنت سے لائلہ اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ سلم توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہ سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا رہوں گا والدین کی نافرمانے جھوٹ غیبت جغلی وعدہ خلافی گالی گلوت فلم فلم ڈرامے گانے باجے بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرماؤں اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ مرید ہوتا ہوں میں خاندان علی شان قادریہ رضویہ میں میں اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوف پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا اے اللہ مجھے جناب غوف اعظم شیخ عبدالقادر جیلہ نہیں کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوف پاک شیخ عبدالقادر جیلہ نہیں کے غلاموں میں اٹھا سلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و صحاب یا نور اللہ ستہ اس و ختم قرآن کے بعد ایک تعداد ہے جو مسجد سے تراویز سے نماز سے دور ہوتی نظر آتی یعنی یوں سمجھیں کہ نمضان المبارک کے شروع میں عبادت کی طرف آتے ہیں پھر بیچ میں گیپ آتا ہے جیسا ستائیس وی بھی تو ایک بڑی تعداد ہوتی ہے جو آتی اجتماعات میں بیٹھتی سنتی یہاں بھی ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی تعداد ہو یا مختلف مقامات پہ دیکھ ہو سن رہے ہوں لیکن ستائیس وی ختم ہوتے ہی اگلے دن سے مساجد میں نمازیوں کی کمی اور ترابی میں تو بہت زیادہ چھٹیاں ہو جاتی ہیں ہمارا قرآن پورا ہو گیا تب ایسی کیا ہم صورت اختیار کریں ایسی کو مدنی پھول دیں نصیت کے نیکی کی دعوت کے دل مسجد میں رہے اور ہماری مسجد ہیں جو سالہ سال کا تجربہ ہے رمضان شریف کے جاتے ہی مسجد خالی ہو جاتی ہیں اور بہت عجیب مسلمان نماز پڑھتے تھے وہ دور صحابہ اکرام علیہ مردوان کا ہر صحابی نماز ہی تھا اور باج معت نماز پڑھنے کا حریص ہر صحابی یہ نبی جنتی جنتی چار یاران نبی جنتی جنتی صدیق و عمر بھی جنتی جنتی عثمان غنی جنتی جنتی فاطمہ اور علی جنتی جنتی ہر زوجہ نبی جنتی جنتی ہر صحابی یہ نبی جنتی 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 صلو علیہ حبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد پھر تعبیعین کا دور آیا تو یہ بھی بہت اچھا دور تھا اور اس میں بھی نمازیوں کی تعداد کثیر 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 لیکن ظاہر ہے وہ دور صحابہ کرام کے دور جیسا نہیں تھا کچھ فرق اس کے بعد تعبیعین کا دور آیا تو یہ بھی بڑا پیارا دور تین یعنی قرون سلا نمازیوں کی کثرت مسجد آباد عبادات گناہ صحابہ کرام کا دور تو غیر تائی سنی ہر صحابی عادل ہے اور جنتی اور تعبیعین کرام میں بھی گناہ گار کم ہوتے تھے فاسقین کم ہوتے تھے طبیع تعبیعین میں بھی کم ہوتے تھے لیکن بعد میں جو دوری ہوتی گئی گناہ کا رہی ہے اب اس کا تو بس کوئی حل سمجھ نہیں آتا کہ رمضان میں پہلی تاریخ کو نمازی کی تعداد بڑھ جائی تراوی میں مسجد آباد ہو جاتی ہیں فجر میں پہلی پہلی رمضان کی فجر میں بھی وہ دیکھنے والا منظر پھر آہستہ آہستہ کمی پھر ستائیس میرات رمضان شریف ٹکسد ہو جاتا ہے تو نمازیوں کو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے ان کو آسمان نگل جاتا ہے زمین کھا جاتی یہ کہا جاتے کچھ جیسے پتہ نہیں جلدا مزیدیں خالی خالی چاروں طرف ویرانہ ہو جاتا ہے فضائیں بھی جیسے غمگین ہوائیں بھی سوگوار اب جس کی فیلنگ اپنی فیلنگ ہوتی ہے نیات جیسے وہ گھر میں کسی قریبی عزیز کا انتقال ہو گیا اسی جیسے فیلنگ ہوتی ہے رمضان شریف کی رخصت کے بعد اللہ کریم ان کو غم رمضان نصیب کرے ہم سارا سال رمضان کو یاد رکھے تو بہرحال یہ کہ نمازیوں کو ہم خیر سمجھاتے رہتے ہیں کچھ نمازی بن بھی جاتے ہیں اب جیسے مرتقی فن یہ ایک تعداد یہ بھی ہے کہ جو پہلے نماز نہیں پڑھتے تھے تاثرات میں نماز نہیں پڑھتے تھے کبھی ہم نے روزہ نہیں رکھے یہاں آکر پورے روزے ہمارے ہو رہے ہیں کبھی ترہوی یہاں پوری نہیں پڑی یہاں آکر پڑھ رہے ہیں اور ایسے بھی ہے کہ انہوں نے غالب انہوں نے یاد پڑھتا ہے کہا ہے کہ ہم نے کبھی زندگی میں روزہ نہیں رکھا یہاں آکر روزہ رکھا احتکاب میں آکر تو اس طرح یہ کہہ اس میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہمارے ہزاروں کی تعداد تو شاید سینکڑوں بے نمازی بھی احتکاب میں آکر بیٹھ گئے اور رمضان میں انہوں نے ظاہر ہے کہ نمازیں پڑھی ہوں گی تو اب ان میں سے ایک تعداد ہے جو اللہ کرے گا تو روزانہ یہاں سے جانے کے بعد بھی نمازیں پڑھیں گے یہ ہم کو ایسی امید ہے تو اس طرح دعوت اسلامی کا مدنی ماحول جو بڑا پیارا ہے کہ یہ نمازی پروڈکشن کر رہا ہے مسجد عباد کر رہا ہے مسجد بنا بھی رہا ہے الحمدللہ اس طرح یہ کہ اب کوشش کرنے سے ایک ایک پر کوشش کرنی ہوگی انفرادی کوشش کرنی ہوگی تو نماز نہیں پڑھتا ہے یہاں سے وہ احتکاف کر کے چلا گیا تو اس پر کاش ہمارے بغیرہ جو بھی وہ جو ان کو لائے ہیں یہ ان پر ایک میٹھی نظر رکھیں وہ کڑی نظر جس کو لئے کڑی نظر رکھیں میٹھی نظر رکھیں اور یہ دیکھتے رہے ہیں کہ نماز میں تو کہیں آگے ویچھے نہیں ہو رہے فجر کے لئے وہ ان کو جگانے جانا پڑے گا جذبہ ہوا تو انشاءاللہ مدینہ مدینہ مجھے بات یاد آئی اپنی ایک نیا اسلامی بھائی یہ ہمارے ساتھ شامیلوہ پورا نواد ہے دعوت اسلامی شاید شروع نہیں ہوئی تھی یا بالکل ہی شاید نہیں شروع ہوئی تھی تو اس وقت دن نماز ہو کر ہمارا ماحول تو تھا ایک تو ایک اسلامی ایک مل گیا آ کر کھڑا ہو گیا ہمارے پاس اور ہم انفراد کوشش کی میں نے اس پر نماز کی دعوت دی اور میں نے کہا میں فجر میں تم کو جگانے کے لئے ہوں گا یا کسی کو بھیجوں گا یا میں گیا میں بعضوں کو جگانے تو جاتا تھا گھر کے دروازے بھی میں نے بجائے جا جا کر نمازوں کے لئے فجر کے لئے تو فجر کے لئے ہم پہنچے تو یہ اس کو بھی تنا جذبہ پیدا ہوا تھا کہ یہ بالکونی میں کھڑا ہمارا انتظار کر رہا تھا ہم ان کو جگہیں سے پہلے ہی جاگ چکے تھے اب پیچھارے فوت ہو گئے انلائن کی بیش صاحب مغفرت کرے تو یوں مطلب یہ نہیں کہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم جس کو کہنا تم کو جگہ آئیں گے تو اس پر ایسا نفسیاتی پریشر پڑے کہ وہ کوئی چین نہ پڑے کہ یار وہ کہیں آکھ نہیں کھلی تو کیا سوچیں گے کیا بولیں گے تو پہلے سے اس نے جاگ کر انتظار کیا ہمارا کوشش کریں ایک ایک پر کوشش کرنی پڑے گی تو ہی مسجد آباد ہوں گی خالی ہم بیان دے دیں گے تو ٹھیک ہے اس کا فائدہ تو ہوتا ہے لیکن کوشش ایک ایک پر محنت کرتے نا انفرادی کوشش اس کا فائدہ بہت ہوتا ہے اور نمازیوں کی تعداد بہت مڑتی ہے جیسے امام صاحب ہیں میں بھی ان دنوں شاید امام ہی ہوں گا امام کا ایک اپنا امپریشن ہوتا ہے کہ امام اگر کسی کو جگہ نے چلا جائے کہ میں تم کو اٹھانے ہوں گا فجر میں میرے خیال میں اس کا پورا خاندان جو نا خاندان ترکیب میں تھا آگیا تھا الحمدللہ امام صاحب آپ کو لگتا ہے کہ یہ بیچارے پہنچ سکیں گے میں اسے میں نے تو زندگی کا ایک حصہ امامت کی ہے اس سے تو میں کوئی آسمان دوری آئی ہوں اس سے بہت سارے امام الحمدللہ ہوں گے کہ جو ایک ایک پر انفرادی کوششیں بھی کرتے ہوں گے گھروں پہ جا کر نماز کے لئے بلا کر بھی لاتے ہوں گے اور اگر نہیں بھی لاتے تھے تو آج ہو سکتا ہماری باتیں سن کر اس کو جذبہ پیدا ہو وَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَةً فَعُ الْمُؤْمِنِينَ اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے کہ یہ کا موزن بھی کر سکتا موزن بھی کر سکتا خادمین بھی کر سکتا جبکہ ان کی اپنی کوئی ڈیوٹی میں وہ جو بھی ہے جس کا اجارہ ہے اس میں کوئی رکاوٹ نہ بنتا ان کو سب مسلمانوں کو مل ضرور کر نیکی کی دعوت دینی ہے چھوٹے بڑے سب اگر نیکی کی دعوت دینے پر وہ جائیں گے نا کمر بستا تو انشاءاللہ نقشہ بدل جائے گا بلکہ امام یا علماء خطبہ ان کی تو زیادہ ذیمہ داری ہے کوئی حضرات بھی کر ہی رہے ہوتے کام اب کوئی مائک کے ذریعے کر رہا ہوتا ہے کوئی ہر ذریعے سے کر رہا ہوتا ہے تو ہر ذریعے سے سب کو کرنا ہو کرنا چاہیے مدنی چینل کے ذریعے جو آپ گھر والے یا فیملی میمبر دیکھتے ہیں یہ کیا ذمہ داری اپنی نباس ہے جیسے سہری میں روزہ نم جگہ ہی لیتے ہیں سوئیوں کو اور جاکتے بھی ہیں سہری کے لیے کھانا کھانا ہے تو اسی طرح اگر فجر میں جگانے کا کوئی عادت ہماری ہو جائے تو لگتا نہیں ہے کہ فجر میں بھی مساجد آباد رہیں گی ہماری فیملی میمبر کیا کر سکتے ہیں جگانے والے جگاتے بھی ہوں گے اور جگانا چاہیے گھر کے افراد کو سب ایک دوسرے کو جگائیں نہ بلکہ وہ اپنے الارم مگرہ سیٹ کر لیں اب تو بھی موبائل فون پر بھی الارم ہوتا ہے سیٹ کر لیں اور جس کی آنکھ کھل لیا دوسروں کو جگہ ہے پیارے حقہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کبھی تو فجر کے لیے اٹھانا ثابت ہے اور بارگاہ رسالت میں حضرت بلال بھی تو اپنے کسمت جگانے حضر ہوا کرتے تھے یا جاگئیوی کسمت کو استقامت دلانے کے لیے کسمت تو جاگئیوی تھی صحابی رسول تھے تو مزید استقامت پانے کے لیے حضر ہوتے تھے تو نبی کی تو آنکھیں سوتی ہیں دل تو جاگتا ہی رہتا ہے پھر بھی آزر ہوتے تھے فجر کے لیے عرض کرنے کے لیے پیارے حقہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی جگہتے تھے جگانا ان کا بھی ثابت ہے اب ہر روز جگہتے تھے یہ تو نہیں پڑھا لیکن آیت کریم جو نازل ہوئی تھی سات ماہ تک خاتون جنت عضی اللہ عنہ کے گھر پہ تشریف لے گئے سات ماہ تک سبحان اللہ فجر کے لیے سبحان اللہ وہ آیت کریم وَأْمُرْ أَحْلَكَ بِسْوَلَاتِ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ سب بھی اگر یہ اتنے ہمارے ہیں اتنے موت کہ ہی نے ہزار ہزار ہیں مجھے گنتی تو نہیں پتا لیکن یہ ہزاروں ہیں تو اگر یہ سارے کمر بھاندھ لینا کہ اب نماز چھوڑنی نہیں ہے اور بے نمازی کو محروم رہنے نہیں دینا ہے ہاں اس پر بھی انفرادی کوشش کر کے اس کو نمازی برنانا ہے گھر والوں کو بھی نمازی بنانا ہے امی کو بھی ابو کو جو بھی نماز نہیں پڑھتا سب کو نمازی بنانا ہے جو پڑتا ہے لیکن کبھی پڑتا ہے کبھی نہیں پڑتا سستی کرتا ہے اس کو چستی پر لانا ہے انشاءاللہ معذرت کے ساتھ ایک سوال زائد یہ کروں گا نمازی بنانا تو ہے لیکن تھوڑا یہ بھی اگر بتا تھا نمازیں کیسے بنانا ہے نکی کی دعوت دینے کا نمازی بنانے کا وہ جو نماز نہیں پڑتا اس کو سمجھانے کا ہمارا انداز پر بھی اگر کوئی دو مدنی پھول مل جائیں یہ انداز نماز نہیں پڑتے ہو جہنم میں جاؤ گے یہ انداز نہیں چلے گا اور یہ پتہ بھی نہیں ہے جس کو ہم کہہ رہے ہوں معذرت اللہ جہنم میں جائے گا ہی جائے گا کسی کے بارے میں نہیں اپنے لئے بندہ ڈرتا رہے کہ میرا کیا ہوگا میں کہیں جہنم میں نہ جھوک دیا جاؤں کہ میرا کردار سائی نہیں ہے میں گناہ گار ہوں کسی کے بارے میں یہ نہ سوچے چاہے وہ بے نمازی ہو کہ سائی بگڑا ہوا بندہ ہو ہم یہ اس کے لئے کوئی فصلہ نہ دے دیں کہ یہ جہنم میں جائے گا ہم کو اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر نہیں معلوم کہ ہمارے بارے میں کیا ہے کسی کے بارے میں تو ہم کو کہنے کا کوئی ہے نہیں نہ تکی نہیں ہے ہو سکتا ہے اللہ اس کو توبہ کی توفیق دے دے یا ویسے ہی اس کا ایمان پر جب خاتمہ ہو تو بے حساب بخش دے تو اللہ کی رحمت پر ہے اور اللہ تعالیٰ کسی کا پابند تھوڑی ہے ہم اس کے بندے ہیں اس کی عبادت کرتے ہیں تو اس پر حسان نہیں کرتے بلکہ یہ ہم اپنے اوپر حسان کرتے ہیں کہ اس کا یہ بھی کرم ہے کہ اپنی عبادت کروا لے ہم سے تو نرمی سے پیار سے